بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی خریت ہے انتہائی امپورٹنٹ پوزیشنز تک کم کی تا سنیر پولٹیشن ہو اور اس ملک دی بڑی سیاسی جماعت دے بھی انتہائی اہم رکن ہو سب تو پہلے اسی گل کرسا تو سن دیال کے دے والے نال پھر ادار دوئین دے والے نال پھر نیشن لیول تا کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں بڑی ہیں ضروری ہیں پہلے دے دس ہو کہ تو سن دیال کے دے جڑے ایشوز ہیں پچھلا گوشتہ کسی تری پینتی سال دیگل کرن تو اسی بادشاہ ہوتا دے تو سن کہا سن کوئی راہ نہیں اکتا دیکھ کے کچھ کیتا پچھلے تری پینتی سال بے تو سن اپنے آل کے بچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے انتہائے کیسر صاحب میں تو سن شکریہ ادا کرنا اور کیٹوٹی وی دا بھی کہ تو سن نے موقع فرام کیتا اور راج میں اپنے ہزارے دی جڑی ہند کو زبان بے انٹرک دے رہے ہیں اس طرح بھی موقع بڑی خوشی ہوئی ہے جس طرح نے تو سن فرمایا کہ پچھلے تقریباً تیس پینتی سال تو اللہ دے فضل و کرم نال میں سیاست بے رہے ہیں اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ دے نہ رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال اور تو اس تی برادری دی حمایت اور سپورٹ نال جی جی برادری اور عوام دی بھی برادری نال اور لوگ بھی جڑے ہیں انہ دی بھی سپورٹ الحمدللہ رہی ہے اور میں چونکہ ایک میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس نال تعلق رکھتا ہوں اس وقت تھی جدو بھی میں آیا الحمدللہ نہیں رکھ دے ہو کہ رکھ دے آسے ہو رکھ دے ہون بھی آ میں بھی آن بھی میں کلاس نہیں چینج کی تھی الحمدللہ میں اسی نالاتیں بہت اچھی ہوگے تو سانی نہیں نہیں وہ تا خیر اللہ بہتر جانے دے جس طریقے نال ہے لیکن میں اسی کلاس نال ہاں الحمدللہ کیونکہ اللہ دی کرم نوازی نال میں ایک نظری دیتا ہے سیاست پہ میں خود نہ آیا بلکہ میں کوئی لائے کیا اور اس وقت حالات پہ اور اس وقت حالات پہ بہت بڑا فرق ہے الحمدللہ میں جس وقت پہلی دفعہ سیونٹی نائن میں لوکل کونسل دا الیکشن لڑیا اس وقت سب تو پہلی ابتدائی میری مسجد میں فیصلہ ہویا اور گراند لوکانسون بزارتے خود نہ تجویز کی تا میرا کوئی خیال بھی نہ آسا میرا کوئی ارادہ بھی نہ آسا میں اس وقت سٹوڈنٹ آسا اور میں فارن بھی اس وقت پڑھ رہے آسا اور اتھے میں چھوٹیاں تے آئے دا آسا تے لوگوں اچانک مدلے لوکل کونسل دا زیا صاحب دا دور آسا اس وقت کے اتفاق ہے کہ جس حلقے نال اور جس علاقے نال تسانے تعلق ہے تسانے آپ پہ آیا ہے کہ میں میڈل کلاس فیملی نال تعلق رکھ دا رہا تھے جب تسانے کلیکشن لڑاندہ پیسلہ کیتا گیا تو اس تیم رادری دی طرف ہو علاقے دی لوگوں دی طرف ہو تو اسی فارن بچ پڑھ رہے آسا ہو جی اس وقت میرے بھائی صاحب جڑے آسے بہت پہلنگ گیا آسے سکسٹی بے تقریبا فارن یوکے بے گئے دیا آسے اور اتھے میند مزدوری کر دیا آسے انہوں سے انہوں کو سپانسر کیتا ہو تھا بلایا تعلیم ہستے بلایا آسا اور میں بزنس ٹیڈی بھی ایڈمیشن کہ دیا آسی اسے جس وقت میں گیا دو سال آئے تیسرے سال میں واپس ہزدر آئیں چھوٹیاں تھے اتفاق تھی گالا سی کہ مطلب اس وقت زیا صاحب دور بے لوکل کونسل دا الیکشن آسا اور آسا نے گران بے میرے بڑے پائی حاجی محمد اسماعیل صاحب رحم اللہ تعالی اس وقت زندہ سے اور کرتا درتا سے مطلب ہے لوکا نال بڑے اچھی مطلب خدمت وغیرہ کر دیا انہوں نے اے سارے گراند ایک میٹنگ بلائی کہ ایسی یونیل کونسل دا میمور جڑا ہے تو بلا مقابلہ منتخب کر چھوٹا اس واسطے جامعی مسجد میٹنگ ہوئی جمعہ دا دینا سا اور پھر اتھے فیصلہ ہی ہو گیا کہ حسن دا جڑا خطیب آسا اس وقت تو مولانا عبدالحیس صاحب اسی دے اتفاق کر چھوٹا ہے بلا مقابلہ سندہ میمور ہے اس تو بات یہ تیہا ہویا کہ ڈسٹو کونسل بھی کیتا جاو ہے کس مطلب سپورٹ کرا تو پھر اتھے گل بات چل دیں چل دیں گل ہو گئی کسی نے وہ گل کی تھی کہ حاجی محمد اسمعید صاحب دا چھوٹا پراہ ہے یوسف نائے اور انگلینٹ تو آئید ہے تو وہ الیکشن لڑیتا اسی سپورٹ کرنے حالانکہ نہ حاجی صاحب دے ذہن میں خیال آسا نہ میرے ذہن میں کوئی خیال آسا لیکن چونکہ انہوں نے اسرار کی تا کہ نہ ہر لے آزنا تو اسی الیکشن رہو تو اس واسطے چونکہ انہوں نے اس لحظائی واسطے پھر یہ فیصلہ ہویا آجی صاحب نے مجبوراً فیصلہ کی تاکہ ٹھیک ہے چلو الیکشن لے اسی آساں کوئی خیال نہ آساں ہی جت بھی سکتے ہیں لیکن اللہ دیکھ کرنے انہوں نے واضحی ایسی ہوئی واقعی سپورٹ آساں ہوں ملی اور پھر اسی ہو الیکشن پیدا جت کیا ہوں سیونٹی نائن بے تاکہ ٹھیک ہے میری میں یہ تو بی ای فائنل بے آساں اور میں پھر اتھا ہے بزنس ٹیڈی بے ایڈمیشن لے آساں بی ای فائنل بے میں کمپلیٹ نہیں کیتا ہاں کمپلیٹ نہیں کیتا اتھا بھی میں لیول کیتا اتھا بھی کمپلیٹ نہیں کیتا کمپلیٹ نہیں کیتا میں چھوٹی ہم آیا ادھر الیکشن جس وقت ہویا الیکشن میں میرا ای چیزہ سی ارادہ تاکہ اگر میں جت کے اندر ظاہر ہے پھر میں مطلب ہے فل ٹائم اتھا ہے اسی لئے سیاست میں چاہیے ہو کہ دوسرا پڑھائی چھوڑ دیتی ہے پھر پڑھائی چھوڑ دیتی ہے پڑھائی چھوڑ دیتی ہے جسی وجہ نالمکوشٹری کافی مطلب نقصان بھی ہوا بات بے اور اوہ پڑھائی اگر میں مکمل کر دا تھا جس وقت تو مشرف دور بے گریجویشن دی شرط لگیا اس طرح میں شکار نہ ہوتا ورکہ مطلب میں الیکشن لڑ سکتا تھا تو الحمدللہ کے اس وقت بھی یعنی عوام دی طرف مطالبہ آیا میری برادری بھی آسی پھر اس طرح بات پورا حلکہ ترہ یونی کونسل دا حلکہ سا نسٹر کونسل دا اس میں پھر انہا لوکانال مشرع کر کے پھر میں اللہ دنالہ کے داخلہ کی تا اور اللہ نے کامیابی دیتی پھر میں دوسری دفعہ الیکشن لڑیا ایٹی فور بھے دوسرے حلکے تو میرا وہ حلکہ بھی چینج ہو گیا اللہ دی کرم نوازی کس پہ بھی اللہ نے کامیابی دیتی پھر ایٹی فائیو میں جا کے صبحی اسمبلی دا الیکشن لڑے میں جیسا سو کہا خیانہ کی تری پینتی سال تو اس تی جیڑے سیاست ہے یہ تسان دے حلکے دے اندر تو اس تی برادری دے اندر برادری دی مکمل سپورٹ اور بنیادی سہولیات میسر ہیں اج انہیں کسا کسا اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سوال ہے کیونکہ لوگ اج بھی چھوٹی چھوٹی جڑی اندر بنیادی ضروریات اندر ترس رہے ہیں جی جی جاہو جی کیسر صاحب اس وقت جڑی ضروریات اس وقت حالات مطابق ناپیدا سیاں کیونکہ جس حلکے تو میں الیکشن لڑیاں اس انہا گرامہ میں کسی جگہ کوئی سڑک نہ آسی سڑک دی دور دی گالے آج بھی نہیں سڑک دی دور دی گالے پک ڈنڈی بھی نہ آسی اس وقت یعنی کسی جگہ واتر سپلائش سکیم نہ آسی جڑے پاڑی علاقے آسے جڑے گراہ آسے اس وقت مطلب پہ کسی جگہ کوئی بجلی نہ آسی کسی جگہ بجلی نہ آسی بجلی دیکھ سہرام اس وقت فراسہ کیتی ہے نا جی الحمدللہ اس وقت یعنی سکول بھی بہت کسی جگہ بلڈنگ وغیرہ سکول بھی بہت کام آسے علاقے اس وقت تو میں بٹل یونی کونسل آسی ہیک ہائی سکول ہو ادنا آسا بٹل چار پانچ یونی کونسل آج تُسی انشاءاللہ اندازہ لاؤ آج دس ہائی سکول ہیں سکول ہیں استاد نہیں استاد اکر پڑھائی نہیں اس سسٹم مطلب ہے کمی ہے لیکن گل میں تو سا کچھ نہیں گل کرنا جڑا تو سا کویسٹن کیتا ہے کہ اس وقت یعنی جڑا میرا حلقہ چاہے ڈسٹر کونسل آسا پھر اس تو بات صوبائی آسا پھر اس تو بات کومی دایا کومی دا جڑا ہے اس پہ پوری تاثیل بالا کورٹ اور تاثیل مانسیرہ جس پہ مطلب ہے سرن ویلی کونش پہ لی پکھل اور یہ سارا علاقہ آسا پھر اس تو اس دی ضروریات ذرا تھوڑی بہت تو مختلف آگئی ہیں بیسے کے لیے جو لوکل کونسل سٹا پاس اس وقت جڑی دیمانڈ آسی اس وقت بھی بدلہ لوکہ دی بنیادی ضروریات معروما سے لیکن آسان نے اللہ دے فضل کرو نال کام کیتا اسی واسطے جڑا الیکشن آیا پھر لوکہ نے مزید اعتماد کیتا لوکل کونسل تو شروع کر کے جس وقت اسی قومی آیاں تو ویسے تھی نہیں کیتا دیکھو اس پر سیاسی مخالفین کہ جس طرح میں سن پروگرام شروع جگل کی تھی تو اس تھی برادری تو اس نے کمیشہ مکمل تعاون اور سپورٹ دیتی کیوں کر گیا جس تھی بنیاد تھا تو اسی صرف برادری عزم تھا اور مخالفین تو اس تھی آفت کہ تس طرح برادری ایک تری پینتیس سال بچ کچھ بھی نہیں دیتا صرف انہیں بے وقوف بنایا اور اج لوگ سمجھدار ہو گئے لوگ پڑھ لکھتے ہیں اور لوگ سمجھنا شروع ہو گئے سوچنا شروع ہو گئے دیکھو جی کیسر صاحب پہلی گالتے یہ اتیک الزام ہے اور کوئی چیز نہیں ملی الحمدللہ پہلی گالتے ہیں کہ میں جو سنجھڑی گال کی تھی طبقاتی جد و جید سلقہی احساس آکے برادری احسین الحمدللہ سپورٹ کی تھی اور انہوں نے ساری حیکی مطلب طبقے نال طالق رکھتے آسے اس تو بعد جس وقت الحمدللہ میں رات دن محنت بھی کی تھی کم بھی کی تھی جگہ جگہ مطلب سڑکہ کڑ گیا کچھی سڑکہ پہنچایا سکول بڑھائے اس تو بعد مطلب ہے وارٹر سپلائی سکیمہ کی تھی اور بہت ساری جگہ اس وقت جڑا آسا لوکل کونسل سسٹم آسا لیکن جس وقت پھر صوبے بھی آیا صوبے بھی میں تقریبا تریس آ رہا ایٹی فائیو تو ایٹی ایٹ تھا اس دوران بھی اصلا صوبائی حکومت میں رہ کے کم کی تھی علاقے بھی اور جس تار نتیجہ نکلیا کہ میں کوئی بھی دا جس وقت الیکشن لڑیا تو لوکر نے اسی بنیاد سپورٹ کی تھی دیکھو برادریاں بہت ساری مانسیرہ زلہ بھی صرف ایک برادری نہیں رہن دی مانسیرہ زلہ بھی تقریبا ترے چار برادریاں گجر برادری ہے سواتی برادری ہے اوان برادری ہے سادات ہیں مغل ہیں تنولی ہیں مختلف برادری ہیں میرے حال کے بھی بہت سارا مطلب برادریاں رہن دی لیکن اس وقت جس وقت میں الیکشن لڑے بڑے بڑے لوکان مقابلات اور پہلا جڑے جارہ دارہا سے اللہ دے فضل و کرم نال لوکان سرمو کو سپورٹ کی تا چلو میرا حل کا جڑا جس وقت میں ابتدا کی تھی ایسی اوہ کونش بے ہے بٹل جس کو آتے اسے لیے لیکن جس وقت قومی دا الیکشن میں لڑیاں تو پوری تاثیل بالا کوٹا سی کاغانتا کا سی قومی دا الیکشن میں لڑیاں تو مطلب ہے اگر جڑی یونیل کونس سرم بھی گال کر ساں ڈیڑر دی بھی گال کر ساں اچھا پھر ای ای جڑی اچھڑی گالیں ہیں اچھڑی لوگ کر دیں نا اوہ نا وہ اور کوئی چیز دی مل دی برادری برادری پہلی گال ہے کہ پکھل تو ساں پتا ہے کہ بفا ٹانڈا بجنا نائٹی تھری بے میں الیکشن لڑیاں تو اس وقت سید قاسم شاہ صاحب باسے میرے مقابلے ون ٹو ون آسا تو علاقہ وہ پہلا وہ چیرمن بھی رہے لیکن اتھے زیادہ تر پکھل ایریے اس ایریے بے زیادہ سواتی برادری آسی تو میرے پانچہزار ووٹ ہوئے اس تے آٹھ سو ووٹ ہوئے نائٹی تھری بے ایجی ڈی گال بھاج لوگ کر دیں نا اس بھی کوئی شک نہیں غریب تب کم اگو فل سپورٹ کر دیں چاہے اس تطلب کسی برادری آج بھی کر دیں آج بھی کر دیں اللہ دے فضل و کرمنا آج بھی کر دیں پھر میں مسائل دے گل گا میں تو ساکھ گل کرنا پیتہ شکار آسپیٹلز بی ایچوز اگر ہی انتے اتھا ڈاکٹرز نہیں ہیں سٹاپ نہیں ہیں علاج نہیں ہوں دا یہ ساری چیزیں پچھلے پینتی سال پر کیلے ٹھیک ہوا کیا دیکھو ایجی چیزیں مثال تو عورت ہے پینتی سال پہلا دی ہور ضرورت آج دی ہور ضرورت ہے ہون اس وقت پیتی سال پہلا دے سکول آسے نا اسپتال آسی نا یا سڑکا آسی نا آج سڑکا ہوئین پیتی سال بھی بڑین کوئی کچھی ہے رہنین کوئی پکی ہوئین زائد ہے لوکہ ڈیمانڈ ہے ساری پکی ہوئن ٹھیک ہے نا اس وقت سکولہ دے جڑی تعداد آسی جڑی ضرورت آسی اس نے مطابق مطلب ہے وہ پوری ہوئی مزید ہون گرد سکول دی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس وقت روجان لوکہ اندر جڑا ہے بچیاں کو پڑھانا دینا آسا جسی وجہ نا مطلب ہے بہت جگہ سے سکول گرد سکول دے دیا آسا لوگ نہیں بنا دیا آسا یہ بھی الزام ہے تسان تھا لوگوں شاید ایڈوکیٹ کرنا تھا تسان تیان نہیں دیتا توجہوں نہیں دیتی کہ شاید لوگ پڑھ لکھے آگے آگے تو میرا کوئی نقصان ہونے حالانکہ میں تیسی وجہ سے آیا میں اسی وجہ سے آیا کہ لوگوں کو مطلب زیادہ شعور پیدا ہوا ہے بیداری پیدا ہوا ہے یہ میری جدو جہت ہے نتیجے باعت بیداری بھی الحمدللہ ہے کہ لوگ کو آخت ہیں کہ ایسا نا یہ حق بھی بڑھ دے لگے دا ایسا نا سکولہ تعلیم دا بھی حق ہے اعلاج مال جیدی سولت دا بھی حق ہے ایسا نا دی مطلب فنڈیمنٹر رائس جڑے ہیں ایسا نگو ملنے چاہیے الحمدللہ یہ حویرنس جڑی پیدا کی تھی ایسا جدو جہتا ہے حصہ آسا ایسا ہی تو خوش آئے اس وقت جڑا آدمی ڈیمان کرتا ہے لیکن جڑے لوگ میں سال تو رہتا ہے آخ دی جڑے نویں آئیں میری اپنی برادری دی پچھلا الیکشن ہویا اس تو پچھلا الیکشن ہوئی مقابلے بھی آسے انہوں کو لوگوں کیوں ووڈ نہیں دیتے اگرے جی گالہ سی صرف برادری عظم دی نائٹی تھری نائٹی پچھلا جڑا الیکشن آسا دو آزار اٹھارہ نا دو آزار اٹھارہ میں مخالف برادری میری اپنی برادری دی بھی آسا اور صوبے بھی آسا قومی بھی آسا دونے جگہ انہوں لوگوں کو وہ نہ کون ووڈ نہیں دیتے ریجکٹ کیتے بلکہ زمانت بھی ضبط ہوئی لس وستے ایک جڑی گال جڑی کرتے ہیں بعض لوگ صرف الزام لانے ہیں ہوتا سیاسی مخالفین لانے علاقہ اس پہ حقائق کوئی بھی نہیں اچھی چلنج نہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ تری سال پیتی سال چالی سال چالی سال پہلا کیا آسا ہون کی ہے بنیادی سولیہ دیکھو ہون اس وقت ہے چالی سال پہلا اتھے اسلام آباد دی اور ایک مدل صورتی اللہ سے ہون جڑی اس وقت تک پہنچن اتھے بھی لوگوں نے مزید ڈیمانڈ ہے اس تو بہتا ہے اتھے پیمز ہاسپیٹل ہے چالی سال پہلا بڑے ہیں ایک ضرورت آسی پوری پانی لاکھ آبادی دے پانی لاکھ آبادی تھی ہون کتنی آبادی زیادہ ہوگی پنجی لاکھ پنجی لاکھ ہون کم از کم اس قسم دی تریس بطال مزید ڈیمانڈ ہے کم از کم تریہ ہوئے ہونی چاہیے نا جی کیونکہ ڈیمانڈ ہے یہ حالت تو تھے بھی ہے چونکہ اس وقت آبادی دے مطابق جڑی آسی ضروریات آسی ہیں وہ اس وقت ضرورات آسا پوری کی تھی لیکن آبادی بات دی گئی اسے ضروریات بات دی رہے ہیں اویرنس پیدا ہوئی فیٹریل کیپٹل لائے تھا دے کمران اور رتھا دے جیڑے متقریب نمائن دن وہ اشتہ کام کر رہے ہیں تمام تر چیزیں بنا کے دیں اپنیاں دوسری اس علاقے نال اور اس علاقے دے سارے سسٹم کے سمجھ دیا آسی ہو کہ وقت دی ضرورت اسی آنال ٹائم چیزیں مزید بہتر کرنی ہیں اس ورسن دوسرا کوئی پلاننگ کیتی ہے اسی اس ٹائم کے اس چیز کیسے بہتر کر رہتے ہیں یا پلاننگ در نتیجہ کی نکلے اگر کیتی ہے اس ہم پلاننگ کیتی کیونکہ اسی مختلف مرائل پر مختلف حکومتہ میں رہے ہیں ایک تیٹر نور بھی پورے نہیں ہوئے جس بھی حکومتیں مثلاً ایٹی فائی تو پانچ سال دا سا تو وہ صرف ایٹی ایٹ تک رہی ہے چلو تیرہ تو اٹھارہ تک پانچ سال دے پرے لائے نا وفاقی وزیر آسی ہو وفاقی وزیر تے ہون دی گل ہے نا اس وقت جڑی آسی جس وقت آسی تو میں اس وقت دی گل کرنا پھر ترے سال رہے پھر اس وقت اپوزیشن میں بھی رہے ہیں تقریبا نائنٹی تو نائنٹی تھری تاک اکمت بھی رہے ہیں نائنٹی تھری تاک نائنٹی سیون تاک اپوزیشن میں بھی رہے ہیں پھر نائنٹی ایٹ بھی اس تو بعد جس وقت نائنٹی نائن بھی ختم ہوئی تب پھر مہرشلال لگی تو سانس سامنے پھر اسی مطلب ہے میرا بیٹا آگیا شاہ جان سلدار شاہ جان وہ ہے دوہزار دو بھی پھر دو ٹین اوور اس سے مطلب پورے اس دو ٹین اوور پورے علاقے پہ انہ تیرہ جس کو آجافت ہے انہیں پورا کوئی گرام بجلی تو خالی نہیں رہا ہے مرکز بھی مطلب ہے مرکز صرف دو زیادہ کم ہونے اسے بجلی اور گیس اس وقت پورا گرام تنسی جا کے بالکل تقریب پندرہ سولہ سو گرام بجلی دیتے ہیں بجلی دے گئی گیس نہ جولا کی تک گیس بھی آگے ہوئی گیس چڑی آج مطلب ہے گیس چڑی ایسا دے دور بھی ہوئی ہے ہونٹ شنکیاری تک گیس چڑی پہنچی ہے دس کلومیٹر ریڈیس میں جڑی گیس لگی ہے یہ ایسا دور بھی لگی ہے اور پھر اسی طرح منظوری ایسا کیتی ہے جڑا ڈائریکٹیو ایشیو ہویا ہے کاغان ناران تک پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب دوائے ڈائریکٹیو ایسا گول ہے کہ گڑی بھی بلنا بالا کوڑ پھر مانڈری پھر کاغان ناران تک جڑی نیچرل گیس ہے اور چھتر پلین تاکہ باقاعدہ ڈائریکٹو گیس مطلب دیتی جلسی اور اس میں ہونے ہی چاہیے کیونکہ جنگلات کو بچانا ہواستے بھی مطلب ایشت ضرورت آسی اور ایسا پرائیم منسٹر نے یونیسٹی بھی اعلان کی تا باقاعدہ گیس تا افتتا کرائے آسا پکھل ایرگی بھی باقاعدہ گیس آج مطلب دیکھو تُس ہی دیکھو کہ اگرار تاگوگی تک پہنچ کی اس طرف ہی مطلب پہ کام شروع ہے لیکن جس میں کہتا ہوں ختم ہویا اس تباہ اس تباہ اسٹاب ہو گیا اس تباہ باقی کام اسٹاب ہو گیا باقی تُسا دیکھیا موٹر ویہ سا دہ دور پہ گئی گئی ہے کینگی نیشنل پروجیکٹ ہے نیشنل پرائنٹ دیمانڈ ہو دروں گئی آسی دیکھونا تُس ہی کیوں کہ خیبر پر تن خواہ دا انا دا ای دیمانڈ آسی کہ ای پورا صوبہ صوبہ جڑا ہے مستفید نہیں ہوندہ ہے اس کو ویسٹرن سائٹ دے ہوتا ہے اس کو لے کے جارے دیسو تُس ہی آپ تُس ہاں آپ پہ کتنے میگا پروجیکٹس اپنے ہلکے جو کے کیتے ہیں جی پسا دے میگا پروجیکٹس میگا پروجیکٹس دیکھو جڑا کیتے ہیں تینور بے جڑے ہوئے اس وقت تو جڑی تُس ہی آگتو ایمین جی روڈ مانسیرہ تو لے کے کاغان نہ رہا اس کو ایمین جی روڈ آگتے ہیں این نائٹی میں میں پہلا جلسہ کیتا سا مانسیرے بھی جس وقت میں شمولیت اختیار کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون بے تو اس وقت اعلان کرایا ایم میگا پروجیکٹس ساڑھ ست عرب اس وقت آسا جہاں کمپلیٹ ہویا چودہ عرب بے اس تو مطلب پوری نہ صرف مانسیرہ بلکہ پوری ویلی اور مانسیرہ مستقید ہویا آج اسی دی وجہ پورے ہلاکے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں کو روزگار ملیا اور ٹوریزم ڈیولپ ہویا پھر اس تنہار مطلب ہے ہر جگہ انویسٹر آئے آج تسی علاقے نعران کاغان اس تو پہلا جانا بڑا مشکول آسا لوگ جان دے یہ نہ آسے اتنا دشوار گزار رستہ آسا اونہ الحمدللہ کراچی تو لوگ آنے اتھے جانے ہیں فارن رانے اتھے جانے ہیں تسی نعران کیوں میں کل پر سم مڑ کے آیا تسی سیر تفسیح آستے گی اوہ حمدللہ تسیل جاری ہے پروگرام چویلوں نے چاندہ ہے ایک نکی جی بریک تو ناظرین بریک کے اندیاں واپس آسا ہم تسیل دیکھ رہے پروگرام پاکستان لاؤنج جی ناظرین بریک تو بات تسیل دیکھ رہے پروگرام خوش آمدی درسان دیاج میمان پاکستان لاؤنج سابق وفاقی وزیر براہ مزبی امور سردار محمد یوسف صاحب سردار محمد یوسف صاحب تسیل دیکھ رہے سے کہ میں ناران کا غان گیا ناران کا غان سیر تفریح آستے گی ہو کہ کسا کم آستے گی آسی ہو سیر تفریح تو ایسا بہت کی تھی بہت پہلے جان دے رہے ہیں ہمہم 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 مطلب ہے لوگ چڑے ہونا دی شرٹر وغیرہ گرا پولیس لگ پولیس لگ پولیس لگ پھائرنگ ہوئی پولیس لگ پھائرنگ ہوئی پولیس لگ ڈی ایس پی زخمی ہویا اور مطلب ہے کچھ ہٹل گراے گئے بہت شرٹر گرائے گئے بہت ساری لوگ مطلب اسی طریقے لال ہونا کو کافی مشکلات تا سامنا حساء میں گیا ہوں تجاوزات آسی ہیں نا انہاں تجاوزات تو ہٹ کے بعض جگہ سٹے وغیرہ بھی ایسے جس وجہ نال اسی ہوتا گیا کہ کیے صورتحال اسی اس تو اگر فیرہ اسی بٹا گرنی گیاں بڑا وئی گیاں جل کھڑ گیاں جیسے لوگ آج کل جا کا ہوتا ہے آباد رہو انہاں مسائل بھی سنے انہوں کو اسی اسی وقت گیاں کہ بھائی اسی عوامی نمائے دے ہاں ہون بھی پہلے ہم بھی آسے ہیں انہوں نے کوئی مسئلے معاملات جڑے ہیں چاہے کسی کے سمدے ہون انہوں کو حال کرنا دی اسی کوشش کر دی رہے ہیں تو اس واسطے میں میں تو سمجھ گل کی تھی ہے کہ آسان دا جڑا پراجیکٹ آسا تو سمجھ گیس تھا آسان یقومت تو اسی طرح دورہ رہے ہیں آسان نے کئی دفعہ مطالبہ بھی کی تا ہے کہ بھائی اس کو کیوں نہیں سٹارٹ کر دو لیکن ہم سٹارٹی کی تا ہے آج جنگلات مطلب ہے بلین ٹری وغیرہ بلین ٹری تھے نمیز مطلب ہے جڑے آگاسن تو ہوتا ہے حسن ہے حسن آر ریڈی ہونا کو بچانا بھی تو ضروری ہے اس سے الٹرنیٹ پھر کے ہو سکتا ہے الٹرنیٹے ہی ہو سکتا ہے کہ جڑی گیس ہے سوی گیس ہے یا نیچرل گیس جڑی بھی ہے یہ لوگوں کو پروائید کی تھی جو لے تاکہ جنگلات تھا تفض بھی ہو سکے لوگوں کو ضروریات بھی پوری ہو سکے تو اس وقت سے احسن یا کو مسلم منظوری بھی دیتی ہے اسی احسن مطلب ہے ہون بھی کوشش ہے کہ ضرور پہنچنی چاہیے اس تو آٹ کے دیکھو آسا ہی دی دور بھی ازارہ یونیورسٹی آسان دور بھی منظور ہوئی نائٹی سیون بھی اس تا باقاعدہ نوٹفیکیشن ہویا مشرف صاحب مشرف صاحب بعد بھی ہے نائٹی سیون بھی باقاعدہ تنسی نوٹفیکیشن دیکھو اس تا پہلا نوٹفیکیشن جڑا ہویا ڈیمانڈ ایسا نائٹی بھی کی دیا سی مانسیرہ بھی جلسہ آن بھی مطالبہ کیتا سا سٹیڈیو میں جلسہ ہویا سا لیکن نائٹی سیون بھی اس کو مطلب نوٹفیکیشن ہویا نواز شریف صاحب صاحب مطلب اس دور بھی نوٹفیکیشن ہویا سا جڑا ایمٹی میٹ جو جا کے دو ازار ایک بھی دو بھی ہویا تا باقاعدہ تاریخ کا ایسا لیکن اس تو ہٹک ہے چونکہ چڑی ایک بنیادی ضرورت آسی اصل دو پہلے کہ غریب لوکوں کو جڑا انہا دے پانی دی سا پانی انہا دے راستے انہا دے چیزیں اے مئی اثر نہیں ہے نا اچھا اج بھی نہیں ہے نا اج ہن آج الحمدلہ دے ستر فیصد لوگ پیٹ دی مختلف بیماریاں بھی جو ممتلائیں صرف اور صرف گندہ اور آہ مزر سید پانی پڑھیں دی بھائی تو وہ تے مانسیرہ پراپر دی بلکل نہیں لیکن اس واستے بھی اصل سنو باقاعدہ جو پانی دی سکیے منظور کرائی اس وقت جائکہ پروگرام دیتے ساڑھے چار اگر اور داستہ اسٹی میڈ لگیا اس تو بعد جس وقت جاپان چونکہ جائکہ جاپان گورنمنٹ نے سپانسر کرنے آسا ہے لیکن انہا سنو اس نے اتعمال درامن نہیں کیتا اس تو ہاڑ کے پھر یہ جڑا چل کہتا ہے پھر سعودی فنڈرڈ پراجیکٹ اس وقت جڑا منظور ہویا ہے انہا نال ایگریمنٹ ہویا سعودی گورنمنٹ نے سپورٹ کر رہی ہے مانسیرہ واسطے آہ مانسیرہ گریوٹی آہ سکیم جڑی ہے گریوٹی فلو سکیم جڑی ہے اس نے منظوری ہو چکی ہے لیکن وہ سبائی حکومت سیدھا تا سا مطالبہ بھی کر دیں بھئی اس طرح ایمڈی میٹ کیوں نہیں کرا رہی ہے پچھے میں بجٹ سپیچ بھی بھی گل کیتی ہے کہ مانسیرہ دیابادی بھی بڑھ گئی ہے اور جس طرح تو سگل کی تھی بلکل اتھے ساپ پانی نہیں مانسیرہ سٹی بھی خاص دور ہوتا ہے لہٰذا مطلب اس نے عمل درامت کیتا ہے جو لے کام شروع کیتا ہے جو لے آج پچھلی ایڈی پی بھی بھی ریفلیکٹ ہویا اسے ایڈی پی بھی بھی ریفلیکٹ ہے اور سارا فارن فنڈرڈ ہے کوئی ہے نا تو مطلب اس نے ہوتا ہے گورنمنٹ آپ کیپی کے کو زیادہ خرج نہیں کرنا پہندا تو یہ ساری جڑی مطلب بنیادی چیزیں دور دراز پاڑی دیکھو دوسری گلے لوگوں میں بعض نظر آنے صرف شہر شہر نظر آنے لیکن جڑی سکیٹرڈ آبادی ہے انہاں دیاتاں بھے میں گیاں پیدل گیاں اور اس وقت پیدل پیدل کوئی مطلب ہے جیپ روڈ بھی نہ سی آج الحمدللہ دور دراز پاڑی علاقے سکیٹرڈ آبادیاں تک جیپ روڈ پہنچ گئی اور انہاں کو پکا کرنا دی ضرورت ہے او چونکہ اس ذمہ داری زیادہ تر صوبائی حکومتہ نہیں ہوں دی یا لوکل کونسل تھی ہوں دی میں تھے مرکزی بریاں لوکل کونسل یا صوبائی حکومتہ نے اس وقت جڑی اپنی پسند پسند جڑی گالے کی تھی جسی وجہ نے رہ بھی گیا اور اس طرح آسان دے مذہب ہے پلین گیا ہے کہ جتھے تک اگر سڑکا ہیں کچھی بھی انہوں نے پکی کی جائے جو لے تاکھ لوکوں کو مصول ہوتا ہوئے اس نال فائدہ اے بھی ہو سی کہ جڑا سیاد کو ترقی مل چی پورا سیاد دے والنا گل کرنا دوسان دے الکا پی کے چونتی دے اندر وادی سرن بھی ہے جی جی اس اتنا خوبصورت قدرتی حصہ نہیں ہو جی وادی کونس وادی سرن ہے تو یہ نہ دی اتھا ٹورزم دے والے آسان دوسان کچھ چیزیں کچھ پلین کیتی ہیں یا کچھ سبائی حکومت کچھ لکھیا کہ تھا کچھ بہتر ٹورس سپورٹ بنائے جو لگتے ہیں جی جی کیسے صاحب آسان نے پچھلی جدو میں فیڈر گورنمنٹ منسٹر آسان آسان نے باقاعدہ پورے زلد سروے کرایا نہ صرف سرن بھیلی بلکہ پورے زلدہ جڑا کونس ویلی بھی سرن ویلی اگرور بھیلی تناوے لے لیا اور کاغان بھیلی اور مانسیر ایردگرد اس طرح باقاعدہ پی ٹی ڈی سی تجلیے سروے کرایا اور اس سروے کرا کہ اسی ایک رپورٹ تیار کرائی اور اس دی ایسی مطلب پرائم منسٹر کو پٹ اپ کرنی ایسی کہ اس پورے زلدہ کو سہاتے والے نے بھی کلیئر کیتا جو لے پورے زلدہ کو اور جڑی مراہا تھا اگر میر سکن اس بھی باقاعدہ دینی چاہیے چونکہ اس تک کام ہو رہے آسا جڑی بہت ساری جگہ مطلب ہونا سون آہ اس تک نامی نیٹ کی تھی ہے مختلف جگہ کے اس پارٹ ہیں اتھے مطلب سڑکہ ہونی چاہیے ہیں اتھے باقاعدہ موٹل وغیرہ بننے چاہیے ہیں ریسٹ آوس وغیرہ بننے چاہیے ہیں اور اوہ پوری تیار مطلب جڑی رپورٹ آسی وہ میں جس وقت اس باقاعدہ انہوں کو پہلی صوبائی حکومت کو بھی دیتی اس میں سرن ویلی ہے جس طرح سرن ویلی آگے جا کے ہون اتھے ایک سڑک شروع بھی ہے منڈی چڑی ہے اور آہ منڈی تو لے کے چوڑ کو جا کے سڑک مل سی چوڑ ویلی کو مل سی اسی طریقے نال مطلب ہے آہ آہ کن بنگلہ مشغور جگہ ہے اور میں اس وقت اس وقت پرائم منسٹر اپنی نواز شریف صاحب کو ہو تھا دا وہ دیتی لے کے گیا آسا کے اس جگہ کو ڈیولپ کی تا جو لے انہوں نے انہوں نے ڈائریکٹیو دیتا ہے کرنل یونس پی ٹی ڈی سی دا آسا انجنئر وہ باقاعدہ ہو گیا سروے کی تا اس نے باقاعدہ دس بیٹ دا ہوتا ہے موٹر لے کے اس سے پر پوز کی تا سڑک جیڑی آسی تیس کلومیٹری جیڑی شنکیاری تو لے کے اس کو پکا کرنا دی ماقاعدہ شامل کی تا اسی طریقہ نال بالاکور تو لے کے اتھے تاکہ اس کو ملانا دا اور اے پورا ایک ٹریک ہے وہ ٹریک ترہ ویلیز کو ملانا ہے اے پارس تو لے کے اس کو ندی بنگلا پارس تو ندی بنگلا ندی بنگلا تو کونڈ بنگلا کونڈ بنگلا تو شہید بنگلا منڈا گچھے نال پیچھے اور مطلب شہید بنگلا تو تلہ جڑا ہے وہ منڈا گچھے کو آگے جا کے دمیل نام جگہ ہے دمیل کو ریسٹ آوس ہے اتھے ملسی دمیل تو پھر ستھنگلی ستھنگلی تو پھر شارکور ملول مجودہ حکومت تا فروغ ہے مجودہ حکومت اس تا کم کر رہی ہے مجودہ حکومت حکومت مجودہ حکومت قراب ہے احسن نے اپنی حکومت میں بھی اس دعوتا باقاعدہ سربے کرا لیکن مجودہ حکومت اس تا زیادہ زیادہ فوکسڈ ہے جی ہم رائم ملان خان بھی اور چیف کے بھی باہر باہر بہت کام کر رہے ہیں اور اس نے ان کو بہت اچھے پروجیکٹس ہیں بہت اچھے پلانز ہیں انشاءاللہ جلد میں کمل ہو سن پی کے چوتی دے اندر ڈرر منٹل ہسپیٹل ہے اس یہ دا دوسرا بڑا ہو منٹل ہسپیٹل ہے آہ اس تیجری امارت ہے تو سن دیکھئی ہے اس تیجری غلط کے خستہ حال ہے ٹوٹ پور دا شکار ہے زلزلے بے تو با ہوگی ہے تی فیروہ کیوں نہیں بانا کی دوبارہ دیکھو اس وقت جڑے بعض پروجیکٹ سے تھے وہ مختلف حکومتہ نے اس کو کرنا سا ریکنسٹرکشن کرنی آسی یو اے دے ذریعہ اس نے کنٹیکٹ ہویا سا اس سا ہسپیٹل دا میں اس وقت ڈسٹرک ناظم آسا اور ڈریک تھا چیرمین آسا اور اس وقت ای جڑا پروجیکٹ ای مطلب یو اے ای نال انہا دے آہ مائدہ ہویا کہ اس کو کرسن کرسٹرکشن ہو کرسن لیکن اس تو بات چونکہ انہا نے اے او بیک کر گئے اسی طریقے میں رہ گئے سٹریٹیجی بھی بھی شاملہ سے باقاعدہ جس طرح ڈرڈر اسپیٹل تو اس نے ذکر کی تھا بڑا اہم اسپیٹل ہے ایشیہ دا دوسرا بڑا اسپیٹل ہے ایشیہ دا دوسرا بڑا اسپیٹل ہے پھر لوکل لوکل دی بڑی ضرورت ہے اس اسپیٹل کو مطلب ہونا بھی چاہیے اس تو بعد اس وقت بھی آہ پرائیویر پابلک پارٹر شیف تحت حسن انہیں مطلب ہے دعوت دیتی ہے کچھ لوگ چونکہ صوبائی حکومتی پالیسی ہے کہ وقت باز جگہ جس طریقے نہ بڑے پراجیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اس کو مطلب ہے پرائیویر پابلک پارٹر شیفت تحت مطلب ہے ایمپلیمیٹ بڑھائے جو لیں اس وقت بھی اس تاثر وغیرہ آسا کرائے باقاعدہ تاکہ اس نے ذریعہ اس کو بڑھائے جو لیں حسنی ضرورت علاقے دی بھی پوری ہوئے اور جا منٹرس بدال تو ساخیہ ہے کہ پوری اشیدہ مطلب ہے اس حوالے نال بھی اس تی ضرورت پوری کی تھی جال پہ ہے متاثرینے بالاکورٹ دیگال کرتے ہیں متاثرینے بالاکورٹ اج بھی بیاروں مددکار ہیں اج بھی ایسا مسیحہ دے منتظر ہیں کہ انہا دے انہا دے صرف اچھات نہیں ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا آہ نیو بکریال سٹی دے آسان نانس ہونے آسا کہ آباد ہو سی انہا لوگاں آہ کار میل سون ایک نوہ شہر آباد ہو سی آج تک آباد دیں واقع ہے ایک وہ اس وقت آیا آہ بڑے مزیدی گال میں تو سن رہا ہوں جے نیو باراکورٹ شپ ٹی دی جیڑی جگہ ہے یہ بکریال دے لوگ چڑے آسے انہا سون آہ بکریال دے لوگ آسے انہا سو ولنٹیر لی یہ آفر کی تھی کہ اتھا توسی بڑھاؤ اسی بالکلے جگہ دینا ہو سی تھی آ رہا ہے بلکہ ریٹن آر کے تحریری دیتی میں مگ دیتی میں پرائیم منسٹر شوکت صاحب کو شوکت عزیز صاحب کو دیتی اور انہاں نے جس وقت وزیٹ کی تا پھر ہوئی جگہ سیلیکٹ بھی ہو گئی اس بعد اس وقت پریزیڈن مشرف صاحب گئے دو دفعہ گئے باقاعدہ اس نے کام شروع ہویا چونکہ یہ ارادہ پراجیکٹ آسا اور ارادہ سارے دارہ اختیار مطلب اونا دا اپنا آسا اس تھی ہوتا ہے مطلب ہے کام بیسیکل سٹارٹ بھی ہویا سیورج وغیرہ دا کام بھی ہویا شڑکیں شڑکیں بھی کچھ بڑھی ہیں لیکن جو اکومت ختم ہوئی اس تو باز اس ترجیات تبدیل ہو گئی اور ترجیات تبدیل ہونا بھی کام مطلب ہے پینڈنگ ہو گیا جس تھی وجہاں بار بار اسی ڈیمانڈ بھی کر دے رہے ہیں لوگ جڑے ہیں بالاکورٹ والے بھی باقاعدہ مطلب کرتے رہے ہیں سولہ سال جیہاں سولہ سال گزر گئے اسی وزنی تحصیحات ہیں کی زیادتی ہے اس وقت علاقے عرضی طورت ہے شیلٹر وغیرہ دیتے بالاکورٹ کو مطلب کہ وہ شیلٹر نہ سردی تو بچا آگ دیں گرمی چھوڑتا کر دیں نہ اس فیلے تو اس تھی سنوائی ہے سی نہ آج جس تھی سنوائی ہے اس ماملے تھا اس وقت تحصیحاتی تک کام از کام جس وقت مشرف دورہ سچی گل کر دیا لوکل گورنمنٹ سسٹم آسا اسے تھوڑی بہت اختیارہ آتا اسے اس وقت اصلا ہی تھوڑی بہت گلچل دیا اسے اور اس نے میل کہے چونکہ ارا پیرا پھر تلے ڈریک آسا ہے اس تھی ذریعے باقاعدہ مطلب اصلا جس وقت پروپوزل پیجی تھی کم بھی شروع ہو گیا اسا باقاعدہ لوکوں بھی اصلا نے مطلب ہے سیٹنگ میٹنگ کر کے انہوں کو بھی تیار کیتا پھر سروے بھی ہوئے کتنی آبادی کتنے لوگ شیفٹ آسن سارا کوئی ہوئے آدھا سا لیکن جس وقت وہ حکومت ختم ہوئی پیپل پارٹی دی حکومت آگئی پیپل پارٹی دی حکومت دی ترجیہ تبدیل ہو گئی ہیں اور ترجیہ تبدیل ہونا دی وجہانا مطلب وہ جڑا پراجیکٹ آسا اسی طرح وہ پرننگ ہو گیا پیپل پارٹی دی حکومت بھی آئی تو اس تھی حکومت بھی آئی پاکستان تریک انساب دی حکومت آئی کسا دور بیٹ پیونا لوگاں دے مسئلے کسا سریس کرے بلکل بلکل میں اتفاق کر رہے ہیں اس کے لئے کہ اتنی حکومت آن دی رہی ہیں جان دی رہی ہیں اور اس تاسی بھی مطالبے کر دے رہے ہیں اسمبلی فلور تھے مطالبے کیتے ہیں ریٹم مطالبے کیتے ہیں کئی دب ہم میڈکیاں کیتے ہیں وفت مل دے رہے ہیں اور چیف جسٹس تھا سپریم کور تا اس نے وزٹ کی تا او جا گئے پھر لیکن اس نے کوئی عمل درامد نہیں ہویا اور یہ مطلب ہے اس کی آج بھی یہ مطالبہ کر دے لگے تھے کہ او آرزی جڑا آرینجمنٹ کی تا سب بلکور تے لوگاں واس دے شیلٹر دیکھے او تو ان پندر سولن سال بھی او بھی ناکارہ ہو گیا اور تا بڑا مشکل ہو گئی لوگ تا خود ہی کچھ لا کچھ کر دے لگے تھے یعنی او دیکھو انہ دی او انہ دی او تکریف انہ دے درد جڑا ہے سپریم کور تک پہنچیا سپریم کور دے چیف جسٹس آپے موکر دے گئے جی جی انہ دیکھی ساری صورتحال تو سپریم کور تی بھی گال چیف جسٹس تی بھی گالت رہ دو گی تو تب سے آپ اندازہ لاؤ کہ سپریم کور تو بڑا ورکڑ آیا دا رہا ہے انصاف دینا خود بھی وزٹ کی تا اور ای ایسی توقع اختیار سے کے فعلی طورتیں ہونے کام ہو جلسی لیکن اس سے باوجود بھی نہیں ہے یہ اونا حکومتی زمداری بڑھ دیا اور اس وقت دیکھو صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی دیا ہے مرکز بھی پی ٹی آئی دیا ہے اتھا ان کوئی مطلب رکاوٹ بھی نہیں ہے اس تو پہلا جڑی حکومتہ صوبے بھی اور ہوں دیا سی ہے تو مرکز اچھا دوزار تیرہ تو اٹھار تک صوبائی حکومت پاکستان تریکن ساپ دیا سی موجودہ حکومت بھی صوبے دے اندر پاکستان تریکن ساپ دی ہے وفاق دے اندر بھی حکومت پاکستان تریکن ساپ دی ہے تو اسی صوبے بھی چلے گئے بعض لوگوں دے اخناسہ کے سمید تک یہاں سے ہو کہ اگر مشکل کے نون حکومت بنا سی تو اسی چیف منسٹر ہو سو آہا ہو سکتا ہو سکتا میں بھی مجھے سمید تک یہاں سے ہو تاہاں صوبے بچ گئے ہو اس کی وجہ ہی ہے کہ کیوں رہ جائے نہیں نہیں اس کی وجہ بیسکلی وجہ یہاں ہی کہ میں چونکہ آہ لوکل کونسل بھی بھی رہے ہیں صوبائی بھی 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 رہے ہیں مرکر بھی بھی رہے ہیں لیکن اصل لوگوں دے جی بنیادی ضروریات ہے جس طرح سارے مطلب گلہ کتیاں اے نا دا تعلق صوبے نال ہے تمام چونکہ صوبائی حکومتہ نال ہے اور آہ اٹھارویں تنمیم تو باہ ٹوٹل اختیارات چوڑی جڑھے ہیں مجھے لوگوں دے مسائل حل کرنا جو کہ میں صوبے جلان اور تستی امیدہ دا پانی پھر گیا بہر ایک حکومت تستی باہر دی صوبے دے اندر ہے نا امید ہے نا انشاءاللہ سی سٹرگل کر دیا لیکن اصل گل یہ ایسی کیونکہ جڑے 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 تو میرا حلقہ انتخاب ہے نہ صرف پی کے چوتی بلکہ جتنا بھی ہے میں تقریباً اینے تیرہ سارے گمہ دیکھتا ہوں بھی دیکھتا ہی جلدیاں چاہے وہ کاغان وے لیے سرن وے لیے چاہے کونش وے لیے چاہے پکھل ہے اس سارا مطلب الکا تو ات میں میں بلکہ اندازہ بھی لائے اور تو ساں بھی پتا ہے کہ انہا لوگوں دے جڑے ضروریات ہیں ڈیمانڈ ہیں یا انہاں دے جتنے بھی آہ ڈیبلیپنٹ ہے ہی صوبے نالتا لکھ رکھتی ہے لہذا اس واجتے مطلب بے ایسی گیا سیاں کہ صوبے بے ایسی حکومت بند جلدی تو پھر ایسی انہاں لوگوں نے بہتر طریقے نال خدمت بھی کر سکتا ہوں نے ضروریات بھوری کر دیا مرکز بھی جیتے تھا کسان میں زیادہ تار عصہ مرکز بھی رہے ہیں اور مرکز دا تو ساں وہ آپ پتا ہے کہ ایک اوری پالیسی لیجسلیشن دوسری تیسری چیزیں ہونی ہیں لیکن جہاں تک ڈیبلیپنٹ ہے عصہ صوبے کو چلا جانے ہیں ان ایسی ایوار دیتے ہیں تو ساں پتا ہے پھر صوبے آپ نے وہ مطلب اس نال بلکل عوام دے تو ساں بہتر مفاد ایسی فیصلہ کی تاکہ میں اگر صوبے چوہ ساں دے بہتر طریقے نال پرفارم کر رکھ ساں جی بلکل اگر بھی تو ساں رہا دے یہ کہ اگر دو دار تریچ دوارہ الیکشن ہونے دے تو اسی صوبے چیزیں ہی آسو خیر یہ تو اس وقت فیصلہ کر ساں نہیں عوام دے وسیطر مفاد چیزیں ہاں بلکل اسی صوبہ بھی تو چھوڑ ساں نا نا اگر میں الیکشن بھی آیا یا اصلا کوئی بھی آیا شہجان دو دفعہ رہے ہیں جی شہجان یوسف تقریبا مرکز بھی دو دفعہ رہے ہیں دس سال اس نے اس وقت جوڑے مرکزی اکومت جوڑے ڈیولپ وغیرہ انہوں نے انتقام کر دیا سے اس نے الحمدللہ کی تین بجلی دور دراز تک پہنچ گئی لیکن جہاں تک صوبے دا تعلق ہے صوبے میں جب تک آدمی اپنا نہ ہویا انہوں نے نمائدہ صحیح طریقے نہ ہویا پھر بڑی مشکلات ہوں لیا پھر مطلب ہے جتنی بھی ضرورت ہے صوبے نال متعلق ہے اس واسطے مطلب ہے دو ہزار ترے بھی بھی جڑا الیکشن آیا صوبے بھی بھی الیکشن لڑتا میاب لڑیاں یا کسی کو لڑا نا جو ملکہ اپنی فیملی سے بندہ تو اسی صوبائی سمیلی کے لئے نہیں ہم آسان دی فیملی دی گال نہیں فیملی تو ہٹکے بھی کوئی بھی آسان نامیشہ مشورہ ہوندہ رہے ہیں جدو بھی کوئی گال ہوئی ہونے تھے پارٹی بحثتے گال ہے نا چیز پارٹی بحثتے ہوتے جدو بھی ہویا سنی پارٹی نال مشورہ کر کے فیصلہ کیتے ہیں جدو بھی کسی وقت بھی پہلا باقاعدہ سنی میٹم ہوندی رہی ہے اس تو بعد مشورہ کیتا ہے جدو میں دو آزار ہک بھی میرا خل الیکشن آسا جدو مطلب ہے میں گریڈویشن دی وجہ نال نال لڑ سکیاں تو میرا فیصلہ جڑا آسا اپنا ذاتی سردار عبدالخالق ایڈوکیٹا صلی اللہ بخش بالاکورتا تو اسی دبارے بھی آسا کہ اوپڑے لکھے دا آدمی ہے تو وہ الیکشن لڑتی لیکن جس وقت بیٹھے باقی پارٹی دے لوگ آسے برادری دی بھی آسے ہونا فیصلہ کیتا ہے نہیں جی شاجان کو الیکشن لڑانا ہے سردار شاجان اس وقت ہنگ لینڈ آسا اس کو بلایا پھر اس کو الیکشن لڑایا ہے کیونکہ سارے ہون رہاں نہ فیصلہ آسا اور یہ حقیقت ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ملکہ لیا کی کوئی دونا الیکشن لڑایا اللہ نے کی تا وہ بھی جت کیا فیرو رہے ہیں دس سال تا کدھر مقصد آسا نہیں دیکھو آج بھی آسا نے اپنی کلاس حسوس دی نہیں بدلائی کیا سی اونا لوگ ہم اسے الیکشن لڑیا اور الحمدللہ کے ہون بھی ضمیر ہمت میں نے کتا ہی ہون دی ہیں سزار محمد یوسف صاحب اس طرح مزید بھی گل بات کر ساں اور مجودہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف دی اور جڑے ہزارے دے ایکٹیو میمبران اسمبلی ہیں چاہے وہ صوبی چین چاہے وہ وفاق چین اور جڑے وزیر ہیں جڑے مشیر ہیں انہوں نے والا نال بھی گل بات کر ساں کیونکہ اگر میں دوزار تیرہ تو اٹھارہ تاک در ٹیم دیکھنا تھے اس ٹیم بھی اس انکل گورنر بھی ہزارہ تو آسے وفاقی وزیر بھی ہزارہ تو آسے لیکن پھر بھی عوامی تو اقوات تو پورا نہیں اتر سکے یا عوام دی اس طرح خدمت نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے دیا سی ناظرین پروگرام چلے ویلا ہوندہ ہے ایک نکی جی بریک دا بریک کرنے ہیں واپس آنے ہیں تو اس نے دیکھ تو پروگرام پاکستان لاؤنج جی ناظرین بریک تو بات ایک دفعہ پھر دوستان کاراکستان خوش آمدیل پروگرام میں پاکستان لاؤنج اور اسنال موجودن سردار محمد یوسف اس ٹیم ممبر صوباری ساملی خیابت پختون خوائن اور سابق وفاقی وزیر بھی مذہبی امور ہیں آسے آہ سردار محمد یوسف صاحب جس طرح میں آقا ہے کہ اگر اسی دو دار تیرہ ترہ ترہ تک دی گل کر رہاں تو اسی وفاقی وزیر پرائمز بھی امور آسے ہو آہ میتاب عباسی صاحب گورنر بھی رہے صوبے دی اندر اور انتائی امپورٹن پوزیشنز تھا باقی لوگ بھی قائم آسے لیکن جس طرح عوامی خدمت ہونی چاہی دیا اسی لوگ گلے ہی کر دی رہے کہ اس طرح نہیں ہو سکی اور ازار ازار جڑا صوبے کا نارا سا اس وقت بھی بلکل توسا آہ خاموش کر چھوڑے آہ ٹھنڈے ہو گئے کسا گل بات نہیں کی تھی ہون اگر اسی اس آہ گورنمنٹ دی گل کر رہاں مشتاق احمد غنی صاحب سپیکر خیور مخواہ سامبی اندر تعلق اپٹر باد نال وفاقی وزیر آہ جڑھین عمر یوب صاحب اندر تعلق عریپور نال آآ آزم خان سوادی صاحب سانیٹر ہیں انہا فاکی وزیر پیار ریلوے ہیں انہا تعلق منصرہ نال ہر ڈیسٹرک تو انتہائی ایمپورٹن لوگ موجود ہیں لیکن صوبے دی گل کوئی نہیں کر رہا لوگان دے جڑے معاملات ہیں انہاں دی گل کوئی نہیں کر رہا جس طرح لوگ توسان دی گل بجا ہے جس طرح لوگ تووقعات رکھتا ہیں بہت زیادہ تووقعات ہیں ازارے دی لوگوں کو بڑی تووقعات ہیں جس طرح اعتماد کر دیں تو پھر انہوں نے تا کیس لڑنا سندھا فرض ہے دو آزار دس میں جس وقت صوبہ ہزارہ تحریک شروع ہوئی اور اس وقت مطلب ہے خیبر پخت انخواہ دا نہ آیا اور اس وقت ہزارے کو نظرانداز کی تا تھا اٹومیٹیکلی ایک ریاکشن دے تو رہتے ہیں ساری جماعتہ کٹھی ہوئی ہیں ساری جماعتہ کٹھی ہوئی ہیں اور اس پہ ایسی بھی شام والاست ہیں اور حسن دے ساتھ نوجوان شہید ہوئے اس تو بات پورے ہزارے دے چاہے اس تا کسی بھی جماعت نہ تعلق آسا سارے لوگ کوئی کٹھے ہوئے نو اور مختلف تنظیمہ بھی پہ کٹھی ہیں عوام بھی مطلب ہے جتنے بھی سوشل سوسائیٹی سب لوگ کٹھے میڈیا دے لوگ ہر نے بڑھ چڑھ کے عوامی تحریک چلی الحمدللہ بھرپور چلی پورے پاکستان بھی اس کو تسلیم کرا ہے اور اس وقت بابا درزمان صاحب آسے وہ مطلب لیڈ کر رہے آسے مرتے دم تک انہیں ہی اس طریق زندہ رکھے ہیں لیکن نا جس وقت تک ہے کہ ہم مرتے دم تو نہیں اس تو پہلا ہم انہیں پارٹی بڑھا چھوڑی لیکن انہوں نے مقصد صوبہ آزارہ صوبہ آزارہ بلکل مقصد آسا انہوں نے سارے انہوں نے مقصد آسا اسی چاہے مسلم لیگ کاف بھی آسے ہیں اسی پیپلز پارٹی بھی آسے ہیں اسی پی ٹی آئی بھی آسے ہیں چاہے جی ایو آئی بھی جماعت اسلامی بھی آسے ہیں خطاک این پی بھی بجڑے لوگ آزارے دے آسے بلکل نالے آسے سارے کوئی بھی مطلب بار نہ آسا ہے لیکن اُو تحریک تے نتیجے بھی اے ہویا کہ اگر جس وقت آساملیاں تاک گل آواز پہنچی اور اس وقت مطلب ہے بھے صوبائی اسیمبلی بھی دوہزار تیرہ میں جس وقت الیکشن ہویا اور اس وقت میں سارے ہو چونکہ اس تو بعد ایک کسندی سپریم کونسل بڑھائی صوبہ ہزارہ سپریم کونسل ہے جس بھی ساری جماعتیں لوگ اس تا چیرمین منتخب کیتا میں الیکشن ہوں تو بات فوری طور ہوتا ہے ایفٹا بعد بھی ساری جماعتیں دے منتخب نمائے دے مٹنگ بلائی اس پہ سارے صوبائی آتن بس چاہ بسکٹ کھا کے صوبائی میور نہیں کھا کے نہیں بس تے ریزرٹ نکلیا نا اس تے باقاعدہ ایک کمیٹی بڑھائی کہ جڑی ایک آئینی ریکوائرمیٹ ہوندی ہے صوبہ بڑھانا واسطہ عوامی تحریک تے چلیئے بھرپور اس پہ تو کوئی شک شبہ نہیں اور کوئی اختلاف بھی نہ حمدللہ لیکن اگر صوبہ بڑھانا واسطہ ہے جڑی آئینی ریکوائرمیٹ ہوندی ہے اس تے پوری کرنی چاہیے پھر آسانے ہوتا ہے اس پہ یعنی فرنٹیر آؤ سپٹ آباد بھی جس کو آج خیبر پختر خواہ آؤ ساختن اس پہ ساری جماعتہ دے لوگ اتھے موجودہ سے خاص طورت ہے صوبائی سمبلی دی مبران قومی سمبلی مبران سینیٹر پھر کمیٹی بڑھائی اٹھ رکنی کمیٹی بڑھائی صوبائی سطح تے صوبائی مبران دی تاکہ اتھے قرارداد جڑی صوبے تو لازمی ہیں او قرارداد پاس کراؤن انہیں اتھے لابنگ وغیرہ کی تھی قرارداد صوبے تو انہیں سون پاس کر کے پہجی جس سے ہوتا ہے مطلب ہے اس قرارداد جڑی آئی دیا سی اس وقت مطلب ہے پنجاب اسمبلی تو بھی آئی خیبر پختر خواہ تو بھی آئی سرائی کی صوبے واسطہ ہے یا جنوبی پنجاب واسطہ ہے پنجاب اسمبلی تو بھی آئی دونے تقریباً برابر دیکھت اسی اندازہ لاؤ سرائی کی صوبے دی قدودی تحریک چل دی ہے بہت پرانی تل چل رہی ہے لیکن اسندی دوہزار دس توجہ بھی تحریک چلی ہے الحمدللہ چونکہ شہدادی خون ہوتے تحریک چلی ہے ہاں سی وہ مطلب برابر تقریباً ادھروں بھی اور اسندی بھی اسمبلی بھی قومی اسمبلی بھی پہنچ گیا ہون بھی اس وقت بھی باقاعدہ بل قومی اسمبلی بھی پیش کیتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون دے تمام سرکردہ جو لیڈر ہونا باقاعدہ اپنے دستخط نہ جمع کرائے مرتجا جاوید عباسی جڑے آسے حسنے اونا سن اور اسی طریقے نار رانہ سناؤلہ دستخط ہے حسن اکبال صاحب دستخط ہے مختلف اور مطلب جڑے لیڈر آسے شہباز شریف صاحب نانوشرہ کر کے اپوزیشن دی طرف ہوئی باقاعدہ جمع ہوئی ہے کہ ہاں جی تو اسی صوبہ بڑھا دیا تو اسی مکمل عمایت کر سا اس وقت بھی مطلب ہے مطلب ہے پرنڈنک پہ ہی دی ہے وہ سٹینڈنک امیٹری جڑی ہے لائنڈ پارلیمنٹری فیار اسکول ہے اس وقت مطلب ہے وہ جڑا بیل ہے وہ زیر غور ہے اور دیکھو نو اس وقت حالات چونکہ صوبے دے اور قومی دے اور جماعت آسے اس وقت تو کوئی گالی نہیں رہی اس وقت صوبے میں بھی پی ٹی آئی دی حکومت مرکز بی بی تو مشتاق احمد غنی صاحب نال ملاقات کی تھی تو ساں آدم صاحب نال ملے ہو عمر عیوب کس تا میں ملیا مشتاق احمد غنی صاحب نال بھی ملاقات تھا ہے ایک نہیں کئی دفعہ ملاقات ہوئی اپنے کلندر لو دی صاحب نال کئی دفعہ ملاقات ہوئی اتھا میں پارلیمنٹیرین دی آکے میں میٹنگ وہ سکتہ نہیں ہے اس معاملے پارلیمنٹ کیفیٹیریا پہ باقاعدہ انہیں میٹنگ کی تھی جس پہ علی خان جدور موجودہ صاحب اپنے سینیٹر صاحب طلاعہ محمود صاحب آسے اور استنال مطلب کلندر جڑا ایم این اے اپنے افرین خان وہ موجودہ صاحب مرتضی جاوید بس صاحب موجودہ صاحب سجاد آوان صاحب موجودہ صاحب باقاعدہ کہ ایجڑی مطلب بہنٹو سامبل وغیرہ تیار کیتا ہے پیش کرو باقاعدہ پیش کیتا اگر مختلف جماعت نہیں بس لے اقدار جماعت دکڑے لوگ آسے حیاظم سواتی عمر یوب صالح عمد خان بس پر ایک اتدارد علی خان جدون ہے نا ساں اچھا اس نے بیل بھی پیش کیتا ہے باقاعدہ اس نے بیل بھی ہے کلاب ہو گیا ہے وہ بھی اور دوسرا بھی بیل کلاب ہو گیا پھر اس تو بعد اینا سوڑے ایک سٹیننگ کمیٹی دی میٹنگ بھی بلائی آسی میرا خال عظم خان سواتی جڑا آسا اس وقت تو منسٹر آسا اللہ ان پارلیمنٹر فیاد اس وقت تو ایک کمیٹی دی میٹنگ بھی بلائی آسی اس تو تک کوئی گل بات بھی ہوئی آسی لے کر آگر پیش رافت نہیں ہوئی اسی طرح پینڈنگ کی تے دا سارا مسئلہ حالانکہ دیکھو جہاں تک تحریک تی گل آسی تحریک برپور رہی جس تے نتیجے بھی مطلب بل خمد اللہ یہ بل بھی اسمبلی تک پہنچ گیا ہون کس تی جمع داری ہے اسمبلی تی جمع داری ہے ہون گورمنٹ تی جمع داری ہے اسمبلی دوسرہ ممران نال ہے نا اسا دا اپنا فرض اداک کھیت ہے نا جی اسی تو ہون بھی مطلب اسو بعد مختلف پارکیں دے لیڈرہ کو بھی اسی ملے ہیں مولانا جمعان صاحب نے الملاقات ہوئی اور اسی طرح جمعہ سراجالحق صاحب نے الملاقات ہوئی اسن دی شہرپاو صاحب نے الملاقات ہوئی اسی مختلف جمعہ تین دے ہاری جمعہ تے پیپل پارٹی دے جڑے آسا اسو خرشید شاہ صاحب آسف نال ملاقات ہوئی ہاری جمعہ تے جڑے اسن دے ہزارے نال تعلق رکھنے والے جڑے ممبر ہیں اونا نال تے ہویا کہ تیجی اپنی جمعہ تے لیڈر نال تیجی ٹیم لے ہو اور صوبہ آزارہ تحریک دے لوگ مل سن اس کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پارٹی دے اندر آزارے دے سطح تھا جڑے آزارے دے سرکردہ رہنماس ہیں مسلم ایک نون دے اندر آپسی اختلافات دی ویڈر تو بھی بہت زیادہ پارٹی صوبے دے اندر نقصان پہنچیا چاہے اگر اسی میتاو بازی صاحب دی گل کر رہا پیر صابر شاہ صاحب بھی اس ٹیم جڑا ہے تو اسنگ پتا ہے کہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں اور لوگا نال بھی روابط جڑے ہیں او ٹھیک نہیں ہیں ایک گل کے سطح تک ٹھیک ہے کہ تو سنگ دی جماعت دے اندر آزارہ دی سطح تھا اختلافات بہت زیادہ ہیں نہیں آزارے سطح تھا اصلا آپس بھی کوئی اس طرح اندر اختلاف نہیں لیکن وہ پارٹیان دی پالیسی دی وجہنا شاہد مجبور ہون مثال تو عورت ہے جس وقت سنگال کی تھی پی ٹی آئی دے محمرانہ انہا خیادیہ سے اپنے لیڈر عمران خان صاحب نال مشرع کر سا ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ بھی وہ ذات خود جل کے ملیں انہا سنا خیادیہ سی انہا نال مشرع کر کے گائیڈ لائن لیسن فیل لیکن اس تو بعد مطلب ہے انہا سن کئی دفعہ میٹنگ بلائی ہیں وہ آئی بھی نہیں پھر کیونکہ وہ برسر اقتدار پارٹیوں نہ دیئے شاید انہا دی پارٹی لیڈر دی طرف مطلب انہا کو رکاوٹ ہو سی اس وزتے وہ میٹنگ بھی بھی نہیں آئے ای مطلب ہے باقی اصن دا یعنی اصن دی طرف ہو اس پہ کوئی کسی نال اختلاف نہیں صوبہ آزارہ کال باستے کوئی اختلاف نہیں اصن دی طرف ہو نہیں مسلم لینگ نون دی طرف ہو نہیں باقی جیوائی دی طرف ہو نہیں جماعت اسلامی دی طرف ہو نہیں اور اس وقت برسر اقتدار پارٹی تھی جیدی جمعہ داری ہے اے ضرگل ضرور ہے کہ انہا مجدو بھی ایسا مطلب ہے میٹنگ دی دا وہ دی تھی انہا اپنے قائد کل اجازت اس پہ نہیں آ سکے اصن کو میسیج یہ پہجیا کیسے اپنے قائد تو مطلب اجازت لے سا انہاں گل کر سا انہاں نالا صاحب بیشہ اصل گل بھی انہاں نالا پرائیم ملیسٹرن نال گل کرن اور اگر مطلب ہے انہاں دی جمعہ داری ہے اس کو قائل کرن اور بل اسمبلی بھی جمع ہے بل باقاعدہ اس کو اسمبلی بھی آنے اپوزیشن نے یہ بڑی آفر ہوئی ہے پہلا نہیں ہوا سی اسی جس وقت پچھلی دفعہ اسی نے امائد نہیں کی تھی اپوزیشن نے لیکن اس طرح اپوزیشن نے برپور امائد کی تھی ہے اور بل بھی جمع کیتا ہے کہ تُسی اگر صوبے دی مطلب ہے گل کرس صوبہ ہزاریں دی اسی مکمل سپورٹ کرس اور یہ بڑی کامیابی ہونٹا حکومتی ذمہ داری بن دی ہے اچھا ان تُس تے قائد دی گل کر دی میاں محمد و آشیف دی لندن میں چین علاج دی غرص تو بڑا ٹف ٹائم ہے اتھا جماعت دے شنیدر ارکان آستے اپنی جماعت دیفینڈ کرنا بچ مشکل ہوندی ہے جب ہم بھی کوئی سوال کرتے ہیں کہ تُسا نے قائد لندن علاج دی غرص تو گینو واپس نہیں آئی ہے کہ دوں آسل دیفینڈ کرنا مشکل ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے دیکھو اتا خیل جڑے مخالف ہیں اتراز کردن لیکن اصل گال ہے دیکھو مخالف ہیں لیکن تُس تے اتادی ایسے وہ بھی اتراز کردن باقاعدہ حکومت تے پروسیجر تے مطابق اجازت نال گئن جڑے باقی انسانی ہم دردی تے قید الزام نہیں دیکھو انسانی ہم دردی تے تو انہاں کلائی دی غرص تو پی جوا چھوڑے آ لیکن انہوں لندن بے بڑے اچھے شاعر نظر آنے ہیں تے مطلب کہ وہ ٹھیک ہیں انہوں نے واپس آنا چاہیے دے لیکن مریم نواز صاحبہ جڑی انہوں نے سابزادی ہیں انہوں نے مشکل نون نے نائب صدر بھی ہیں وہ آتن کہ اگر انہ تُسی چاندیوں کے اسی انہوں نے کتھان کہ تے انہوں نے زندگی خطرہ لاک ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی خطرہ ہو سکتا ہے تے صرف اے وجوہات ہیں انہوں نے کچھ اچھا ٹائم دیکھتے ہیں انہوں نے اگر احلات بدل جلن کچھ چیزیں سیٹل ہو جلن سیٹل کس طرح ہو سن کون سیٹل کر سی احلات سازگار ہون تے تاؤں واپس آن دیکھیں جی یہ گھلے ہے اس تے بہت بڑی پارٹی دے لوگ ہیں اپوزیشن دے سب تو بڑی پارٹی ہے پاکستان دے سب تو بڑی پارٹی ہے الحمدللہ کوئی مطلب ہے کمی بیشی نہیں شہباز شریف صاحب صدر بھی ہیں پارٹی دے ٹھیک ہے نا وہ اگر بیمار ہیں بیماری دی بجانے اور جب تاکہ اگر مثال طورتیں ٹھیک نہیں ہوتے تو اتھے بھی اگر کوئی ضرورت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ باقی مشاہد خاکان عباسی صاحبہ پرائم منسٹر نے پہلا اسی طریقے نا بہت لیڈرشپ موجود ہے اور جتے بھی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ سی مطلب کر دیں وہ کہتے کہ الزاملان کس طرح ہو گئے آتے ہیں نہیں گوڑے فلاں ہو گئے یہ ہو گئے ہر عام مخواستہ سوال ہے میں بھی اس سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک ہیں پھر انہاں کتھا ہونا چاہیے تھا جس طرح وہ پہلے جیل کے سختیاں برداشت کرنیا چاہیے تھے کتنی بڑی سختی برداشت نہیں کی تھی دیکھو جس وقت پہلا سے انہاں دی ایلیا بیمارہ سی جس وقت آڈرو یا فوری طور پہنچے اور جیل بے گئے اپنے آپ کو پیش بھی کی تا الیکشن دوران بھی مطلب جیل بے رہے پارٹی الیکشن بھی لڑی کتنا حرصہ مطلب بیمار بھی رہے جیل بھی رہے سارے کل کمی بیشی نہیں کتنی تاریخیں بھگتے رہے کوئی تاریخ میں مطلب پانکستر ملکہ بہت سخت گئے آسے اگر ٹھیک نہ آسی تھی دیکھو نا مطلب ہر آدمی دا جب سہت ٹھیک ہو بندہ ٹھیک ہو سی تھی پھر آسی نہ جب ٹھیک نہیں اگر سہت اسے سہت پاکستان پہ ٹھیک نہیں سہت اجازت نہیں دینی پاکستان پہ ٹھیک نہیں وقتی سہت کہ پاکستان آکے اگر اتھے علاج ہو سکتا ہونا تو اسے جانے دیکھے کی ضرورت آسی ڈاکٹر نے نہیں مشرعہ دیتا ہے یہ گل ہوئی ہے ڈاکٹر نے دیاپرنٹس آئی نہیں نہیں ڈاکٹر جڑا پہ جا چیک کی تا پھر گئے یہ گل ہے کہ واحد ان جل سازی ہوگی نہیں جل سازی تو ہوگی تو پھر حکومت بھی کیتی اچھا اچھا گل کرتے ہیں کشمیر الیکشن ہیں پچیس جولائی کشمیر بچ الیکشن ہونا جول رہے ہیں اس ٹھیک مریم صاحبہ بھی تمام تر جتنی ہے پاکستان دی بڑی پوریٹیکل پارٹیز بڑے لیڈرز ہیں اس ٹیم کشمیر جو موجود ہیں کشمیر کے الیکشن کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کشمیر الیکشن دیکھ رہے ہیں نتائج کی اوکسوں دوستی نظر پر جا دیکھو جی اگر فیئر ان فری الیکشن ہوئے تو فیر رہا مسلم لیگ بھی سیٹا جت سی پیپلز پارٹی بھی جت سی فیئر ان فری الیکشن میرا اندازہ ہے کیونکہ ایسی پڑھوس پہ رہنے ہیں میرا حلقہ بھی اور لوکا نال بھی رابطے بھی ہیں اس پہ میں ناکھ سکتا گھر کی پارٹی سویٹ کر سی کوئی بھی نہیں لیکن اس پہ اگر الیکشن فیئر ان فری الیکشن ہوئے تو کشمیر دے لوگ مطلب پہلا بھی چاندے آسے پاکستان مسلم لیگ نون کو نواز شریف کو چاندے اور بھی مطلب جتنے جلسے ہوئے ہیں میں گیا مظفر آباد اتھا ایک جلسے بھی گیا اس طرح باقی جلسے بھی دیکھتے ہیں لوگ عوام بالکل حمایت کر دیں اسی طرح پیپل پارٹی دی بھی اتھا ہے ملت دوستہ یہ آخر ہے کہ کوئی ایک جماعت جڑا ہے وہ حکومت بنانا دی پوزیشن پچھنے یہ مقلود حکومت پڑا ہاں تقریبا تقریبا ایسی اگر فری ان فری الیکشن ہوں فری ان فری الیکشن ہوئے تک شریعت میرا خیال ہے مسلم لیگ دیو اسی فری ان فری الیکشن ہوئے لیکن کیونکہ اتھا ہے لوکل ایک سسٹم مطلب ہے جڑے کیتے دیں انہوں ایلائنس کیتے دیں تو اس ایلائنس پہ مطلب ہے شاید سیٹا کچھ اور لوگ بھی کہنا لیکن جس طریقے انہا عوامی ایک راہ ہے عوام دی تو اسی یقین جانوں کہ کشمیر تے لوگ اس حکومت بے مطمئن نہیں کس بے جانا نہیں کہ اس حکومت دور بے مودی نے آرٹیکل تریس سو ستر ختم کر کے کشمیر دی پوزیشن کو خراب کیتا ہے یہ عام کشمیری بھی سوچتے لگے تھا جنہا مطلب ہے پچھلا سلسلہ کتنے عرصے تو چل دے لگے تھا لیکن اسی دورے حکومت بے مرائم پرائم نیسٹر مران خان جل کے جنرل اسمبلی بے خطاب بھی کیتا بڑا جاندار خطاب کیتا ہوں لیکن دیکھو نا اس حکومت میں پرائم نیسٹر آیا امریکہ گیا تو مڑ کے خوشقبری سنائی اور ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سال سیدھا کردار ادا کرنا ہے اس ہم بڑی خوشی ہے سال سیدھا کردار ایسا آ گیا کہ جس سے نتیجے میں مدید سنواپس آ کے آرٹیکل ستریس سو ستر ختم کر کے تک کشمیر دی پوزیشن کو ختم کر متنازم جی دی پوزیشن آسی اس کو ختم کر ریا اس آگے ہی تے مطلب بھارت تا آساندہ حصہ اسی ایک حکومت پہ ہویا اس تک ایک ہی تا پچھے جلسی نا مطلب عمران خان صاحب تو پچھے جلس صرف تقریریں نال گال ہوئی آیا مطلب وہ ہوتے ہیں گل ہی نہیں کر دی جنگہ تا نہیں لڑک دی دوسری گال ہے گل ہی نا جنگ نہیں لڑنے دیکھو نا اس تھی ہمایت پہ کشمیر دی ہمایت پہ کسی جگہ مطلب ہے ہمایت حاصل کر سکی فارن پالیسی دیتے ہیں کسی نال نہیں کر سکی کیونکہ جس وقت تو قرارداد ایک پیش کرنی ہے اس وقت بھی ایسا مطلوبہ تعداد نہیں مل سکی اسی اسی حکومت بھی ہویا ہے آج مطلب ہے بھارت جڑا ہے تو تو ایک مذاکرات ہی وہاں سے تیار نہیں آج سو دفعہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کشمیر پر وہ بات نہیں کروں وہ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے ان کی سپیچ ہوئی وہاں پر اسے سپیچ ہوئی جیدی یو این او بے انہوں نے کشمیر دن نا تک بھی نہیں کہتا اس نے دے ٹھیک ہے عمران خان تو بھرپور کشمیر آتا رہے لیکن عمران خان صاحب یہ کر رکھتے تھے لیکن اسی طرف نہیں نہیں کر سکتے تو بہت کچھ کر سکتے کیے کر رکھتے ہیں اتنی باقی تو نہیں خاموشی خاموشی تا کیے اثر ہویا انہوں نے صحیح تا کیے اثر ہوگا آج بھی کشمیر کے ظلم سارے انگمیل کی چیزیں بہتر کرنی اس نے صرف الزام در الزام دل چیزیں بہتر نہیں ہوگنی ٹھیک ڈو کرن نا ٹھیک ہو پرائیم منسٹر نے کشمیر کے سلسلے پہ اپوزیشن کو اعتماد میں کہتا قطب بھولایا ہے میٹن کوئی کانفرنس جیڑی ہوئی ایسی خود نہیں آئے حالانکہ اپوزیشنل ڈیٹر کے سارے کے دیکھو نا ایک حل کرنا دا سا کہ ایک آج جیڑا ہے نیشنل کال ہے ایک کسی جماعتہ کال نہیں کہ کسی ہے کی جماعتہ پاکستان دا سب تو بڑا مسئلہ جیڑا کشمیر مسئلہ سلسلے امران خان صاحب اپوزیشنل جماعتہ کنال کے ان کے چلنا چاہیے دے تا کہ چیزیں بہتر روکنی کو بھی معاملات تھا سردار محمد یوسف صاحب تسان دا بہت شکریہ تسان وقت دیتا اور اساں تسان دیال کے دے والدنال بھی کل کی تی ازارہ دوئین دے والدنال بھی کل کی تی صوبہ دے بھی معاملات بھی ڈسکس کیتے اور نیشنل سردہ تبی گل بات ہوئی ونس اگن تینکیو سو مچ ناظرین تسان پروگرم دیکھے پاکستان لاؤنج اور اساں آج پاکستان لاؤنج بیچے سابق وفاقی وزیر برائمز بی امود سردار محمد یوسف اور ممبر صوبہ اسمبلی ان خیر مخواد انہوں نے خصوصی نشید تا کی گل بات ہوئی صوبہ دے معاملات بھی ڈسکس کیتے نیشنل سردہ تبی جڑی انہوں نے جماعت دی پوزیشن آئے جو کر کرد گئے ساری جزنگ ڈسکس کیتا کشمیز الیکشن تا بھی ذکر ہویا انشاءاللہ نیکس ویک دوسن دی خدمت دوبارہ دروس اپنے محضبان کیسر خان تنولی قجاز دیسو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار